صدحت شکلہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے لگ وقت تین سال کے بعد اب سی وی آئی نے سشانت سنگھ راجبود کے ساتھ صدحت شکلہ کے اس دنیا سے چلے جانے کی پیچھے کیر سچائی کو خنگالنا شروع کر دیا ہے آپ کو پتا دیں کہ صدحت شکلہ اور ساتھ ہی سشانت سنگھ راجبود کے کیس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی کامن ہیں اور ابھی حال فلحال محیث ویتا سنگھ راجبود نے سشانت سنگھ راجبود کے کیس کو لے کر چرچائیں تیز کی اور انہوں نے تیز کے پردان منتری سری نریندر مہودی جی سے یہ اپیل کی کہ جلد سے جلد اس کیس کی چھان بین کی جائے اور آپ کو بتا دیں کہ اب صدحت شکلہ کے کیس میں بھی لگتار چھان بین شروع ہو چکی ہے جو کی اب کہیں نہ کہیں شہناس کورگل کو پریشران کرنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹرز اور ساتھ ہی صدحت شکلہ کے فینس کا یہ ماننا ہے کہ اب تک پانچ ثبوت جو ہے سامنے ہیں جو کی سی بی آئی کوئی صاف صاف دکھنے چاہیے دوستو آخر وہ پانچ ثبوت کیا ہیں وہ آپ کو اگر لگتا ہے تو کومن کر کے ہمیں ضرور بتائے گا فیلحال جو فینس کو لگتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے چیز فینس کو یہ لگتی ہے کہ آخر صدحت شکلہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی انتیم سنسکار اور ساتھ ہی ان کی آخری تصویر کو جنتہ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا گیا آخر کسی بھی بڑے سیلیویٹی کو صدحت شکلہ کا انتیم سنسکار اور انتیم گدائی کے سمیں ان کا چہرہ کیوں نہیں دکھائے گیا آخر صدحت شکلہ کے ماں نے ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز فینس سے چھپائے کیوں دوستو بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور کب اب کہیں نہ کہیں سی بی آئی جانچ میں شہناس کورگل اور صدحت شکلہ کے پریوار کو تھوڑی بہت تکلیف ہو ہی جائے گی تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ تین سال کے بعد اب پریوار کو اس طریقے کے تکلیف دینا ہے صحیح ہے کومنٹ کے صحیح ہمیں اپنی رائے سیئر ضرور کر دیجئے گا انٹیٹینمنٹ اور ساتھ ہی بڑے پردے سے جوڑی ہار خبر لگتار سب سے پہلے پر آپ کہنے کے لئے ہمارے چینل نولیس ٹویسٹ کو ترنسی سبسکرائب کر اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچا ہے اس کا پشتی کرن ہمارے چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اففاؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادھے سے ہمیں اپنا قیمتی سمیں دینے کے لئے دھنیواد